اس لیکچر میں ہم میشیرنگ سلنڈر کو ڈسکس کریں گے اور یہ طریقہ چکیں گے کہ میشیرنگ سلنڈر سے ہم ریڈنگ کیسے لیں گے اور پوائنٹ نمبر تار پہ میجیرمنٹ آف دی این ریگولر شیپ سولیڈ آبجیکٹ کیسے ہم دیٹرمائن کریں گے جب میشیرنگ سلنڈر کو استعمال کریں گے تو آج کی اس ٹوپک میں ہمارا مین ٹوپک جو ہے کہ میجیرنگ سلنڈر ہے کیا میجیرنگ سلنڈر کو ہم کیسے ریڈ کریں گے جب ہم ان میں کوئی لیکوڈ ڈالیں گے تو ان کی ریڈنگ یا والیم کی ریڈنگ ہم کیسے معلوم کریں گے یا کیسے پانڈ آر کریں گے نمبر تری پہ ہم اس ہی میجیرنگ سلنڈر کو استعمال کریں گے اور کسی ایریگولر شیپ سورگ آبجیکٹ کی جس کے لیے ہم کوئی میجیرنگ سلنڈر یوز نہ کر سکتے ہو اس کی والیم کو ہم میجیرنگ سلنڈر سے پانڈ آر کریں گے تو پہلا ٹوپک کیا ہے واتیز میجیرنگ سلنڈر پانڈ پانڈ کیا ہے میجیرنگ سلنڈر یہ سلنڈ میجیرنگ سلنڈر آپ لیبارٹلی میں ہموں میں دیکھ رہیں گے میجیرنگ سلنڈر ایک پلاسٹک یا ایک گلاس کا بنا ہوا ایک سلنڈر ہے جس کے اوپر ورٹیکلی مارک سکیل ہوتا ہے یعنی یہ ایک گلاس یا پلاسٹک کا بنا ہوا سلنڈر ہے جس کے اوپر ورٹیکلی ڈیویزنز یا مارک یا سکیل بنایا ہوا ہوتا ہے اس سلنڈر کو ہم کیا کہتے ہیں میجیرنگ سلنڈر اس کو ہم کس پرپاس کے لیے یوز کریں گے والیم معلوم کرنے کے لیے اسیس والیم میجیرنگ انسٹرومنٹ آپ کے سامنے میں اس کے ایک پگر بنا کے دے رہتا ہوں دیکھیں یہ ایک پگر ہے اس پگر میں سمجھ دیں کہ اس کو میں نے بنایا ہوا ہے کس چیز کا یہ بنا ہوا ہے گلاس کا یا پلاسٹک کا اس کے اوپر ورٹیکلی ایسے سکیل ہوتے ہیں کس چیز میں میلی نیوٹرز میں ایم ایل اس میں سکیل ہوتے ہیں اور یہ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے گلاس کا یا پلاسٹک کا یہ سلینڈر جو آپ کے سامنے ہیں جو گلاس یا پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایٹو ورٹیکل سکیل ہوتا ہے اس سلینڈر کو ہم موالیم میجرمنٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی سلینڈر کو میجرینگ سلینڈر کہتے ہیں اب اس کو الپاس میں کیسے ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اس کی کیا کیا کریکٹرسٹک ہوتی ہے ہم ون بائی ون ڈیفائن کر لیں گے ایم میجرینگ سلینڈر ایم میجرینگ سلینڈر اس لیے تاکہ آپ اس کی والیم جائے اندر جو آپ نے کوئی چیز ڈالا ہوا ہے اس کو دیکھ کے یا ہمارک کے ساتھ اس کی کمپریزن کر کے والیم نوٹ کھر لیں میڈ آپ اوپ ٹرانسپیرنٹ شپاہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تو آپ اندر اس سلینڈر کے اندر لیکویڈ کی لیول جائے وہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے اس میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ اس چیز کا ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک اور گلاس which has a calibrative which is a calibrative calibrative mean mark vertical scale یہ measuring cylinder کی ایک چھوٹی سپنیشن ہے measuring cylinder جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک یا گلاس کا جس کے اوپر ایک vertical scale ہوتا ہے اور اس کی پیگر میں نے آپ کو بتا لیا اندٹیس use for the measurement of volume ہم اس میں سے liquid کی والی بھی find out کر سکتے ہیں ہم اسی میں سے irregular shape solid object کی volume معلوم کر سکتے ہیں اب measuring cylinder یہ ہے اور ایک اس طرح کی ڈیوائس آپ نے میں نے جب volume ڈھوڈیس کروائی کہ میں نے کہا آپ بیکر بھی استعمال کر سکتے ہیں volume measurement کے لئے یہ بیکر کا پھڑا سا diameter زیادہ ہوتا ہے اس بیکر کی بنسبت اس بیکر کی بنسبت اس بیکر کی بنسبت measuring cylinder آپ کو زیادہ accurate measurement پھڑا سکتے ہیں یعنی if we want to improve the accuracy of the volume which we are going to determine یا which you are going to determine then you should have to use measuring cylinder instead of بیکر اگر آپ جو ریڈنگ ہے وہ زیادہ صحیح لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ بیکر کی بجائے آپ measuring cylinder جو ہے use کیا کریں اس کے وجہ کیا ہے اس پرام تفسیر کے ساتھ پھر تبھی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ measuring cylinder جو ہے that provide much accurate rating as compared to weaker یہ کچھ characteristics میں بتا رہا ہوں اور اس کی جو range ہے range of measuring cylinder range of measuring cylinder یعنی یہ کہاں سے کہاں تک کی ریڈنگ جو ہے آپ کو provide کر سکتا ہے range of measuring cylinder measuring cylinder جو ہے variety size میں آپ کے پاس available ہوتے ہیں یعنی یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں size میں ان میں سے بڑے بھی ہوتے ہیں ان میں سے middle size کے اب بھی ہوتے ہیں تو یہ different size کے ہوتے ہیں کہاں کہاں کس range میں آپ کو مل سکتے ہیں دس ملی لیٹر سے لے کے ملی لیٹر is the unit of volume سو ملی لیٹر ایک لیٹر کا ملی ملی سرینڈ کو 10 کی پاور minus 3 یعنی 1000 power of the liter that is mili لیٹر 100 ملی لیٹر سے لے کے 2500 ملی لیٹر تک اس کی range ہے یعنی آپ کو یہ 100 ملی لیٹر کا بھی مل سکتا ہے lowest range 200 کا بھی مل سکتا ہے 300 کا بھی مل سکتا ہے 2500 ملی لیٹر کا بھی آپ کو یہ measuring cylinder مل سکتا ہے اب آپ نے اس measuring cylinder کی ریڈنگ کیسے لے گی ہے اس کو اب ہم ڈسکس کر لیں گی یہ کچھ characteristic میں آپ کو بتائیں کہ آپ اسے accurate ریڈنگ measure کر سکتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے اس کو ہم کس پرپس کے لئے استعمال کریں گے اس کو مل سکتا ہے میجین گے میجنگ سیلینڈر سے ریڈنگ سیلینڈر سے تو آپ جس لوگیڈ کو آپ نے میجن کرنا ہوتا ہے جس لوگیڈ کے آپ حصہ اس سلنڈر کے اندر پیل کر دیا ہے اس سلنڈر کا اندر بار دیں تو پھر لیٹس سپوز یہاں تک ہی ہمارے پاس سپوز 5 ml لیکوڈ کی لیول چونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے آپ کو نظر آرہی ہے لیکوڈ کی لیول اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پر جو آپ لیکوڈ کی لیول پار کی ایک وال آرہی ہے اس کا ہی مطلب کہا کہ لیکوڈ کنٹین بائی لیکوڈ کنٹین بائی لیکوڈ of this liquid is equal to 5 ml what is 5 ml 5 ml is the volume of the liquid contained by this measuring cylinder یعنی اس measuring cylinder کے اندر جو enclosed liquid ہیں اسی کی volume آپ measure کر سکتے ہیں by taking یا by noting the direct measurement یا direct marks on the measuring cylinder measuring cylinder کے اوپر یہ marks marks سے پتہ لگا کہ جس mark کی equivalent ہوگی وہ ہی اس liquid کی یا اس پانی کی cylinder کے اندر volume ہوگی تو یہ طریقہ ہم سکھیں گے اس میں تھوڑے بہت errors آتے ہیں ان errors کو بھی ہمیں بسکس کرنا ہے point number two کیا ہے how to read a measuring cylinder ایک measuring cylinder کو ہم کیسے read کریں گے یعنی کیسے پڑھیں گے point number two point how to read a measuring cylinder ایک measuring cylinder کو آپ کیسے پڑھیں گے let's suppose یہ کوئی measuring cylinder ہے جس کے اندر آپ نے پانی fill کر دیئے ہیں اس کے اوپر measuring cylinder ہم نے کہا تھا plastic یا glass کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے پانی poured کر دیئے ہیں پانی بھار دیئے ہیں اس کے اوپر vertical scale ہوتا ہے let's suppose there is one ml two ml ml بعض آپ نے بھی کرا 3 four five six six ml کی میں نے آپ کو ایک sample پر کر یہ ڈراک کر گیا ہے اب آپ اس کی measurement کیسے لیں گے let's suppose آپ نے پانی کیا کر دیئے water poured کر دیئے ہیں میں نے اس کے اندر پانی بھار دیئے ہیں اب جب آپ پانی بھریں گے تو آپ کو کچھ پانی کیا کر دیئے ہیں پانی کی لیول اس cylinder کے اندر ایسے نظر آئے گی یہ پانی آپ نے پھیل کر دیئے ہیں جب آپ پانی یا کوئی دوسرا liquid جو ہے اس measuring cylinder کے اندر پورٹ کر دیں گے یا ڈال دیں گے پورٹ بھی ڈالنا یعنی جب آپ measuring cylinder کے اندر پانی پورٹ کر دیں گے یا ڈال دیں گے تو پانی یا کسی دوسرے liquid کی جو surface ہوگی وہ آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی ریکھیں اب آپ نے یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ آپ ریڈنگ جہاں سے لیں گے یا کہاں سے لیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہم یہ طریقہ پڑھنے جا رہے ہیں جب آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس measuring cylinder کے اندر پانی کی یہ ستح جو ہے یہ کونسے ستح ہے یہ کنکیو ستح ہے یہ کونسے ستح ہے کنکیو ستح ہے کنکیو ستح ہے یا آپ تبھی پانی ڈالیں گے ایسے cylinder کے اندر تو آپ کو ستح ایسے ایسے نظر آئے گا تو یہ کونسا سرپیس ہوگا کنویکس کنویکس سرپیس جب آپ لیکوڈ ڈالیں گے وہ لیکوڈ پانی ہے یہ پانی کی صورت میں آپ کو ایسے نظر آئے گا اگر یہ لیکوڈ جو ہے وہ مرکری ہے تو آپ کو یہ سرپیس کنویکس نظر آئے گا اگر مرکری کے علاوہ کوئی بھی لیکوڈ آپ ڈالیں گے تو ان کے سرپیسیز میجرینگ سلینڈر بیکر پائپٹ یا کوئی بھی چیز ہو ان کے اندر جو میجرینگ لیکوڈ ہے ان کی سرپیسیز آپ کو کنکیو نظر آئے گی یعنی اگر دین مرکری آج سرپیسیز آپ دی لیکوڈ انسائید میجرینگ سلینڈر مل بھی کنکیو یہ صرف مرکری کا آپ کو یہ سرپیس کے ایسے نظر آئے گا کنکیو سرپیس یہ کونسا سرپیس ہے یہ کنکیو ہے اور یہ کنکیو سرپیس ہے یہ کنکیو اور کنکیو سرپیس ہے یہ کنکیو اور کنکیو سرپیسیز آپ دی لیکوڈ انسائید میجرینگ سلینڈر بیکر پائپٹ اور بیوریٹ اس کا آل منسکس اس کو منسکس کہتے ہیں اب اس کو پڑھنا ہم نے کیسا ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے اس کو ایک چھوٹا سا لکنیشن لکھ دیتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ مرکری کے علاوہ باقی سارے لیکوڈز کے جو سرپیسیز ہوتے ہیں سلینڈر کے اندر وہ کنکیو ہوتے ہیں یہ سرپیس ایسے کیوں بنتے ہیں ڈپرینٹ مٹیریل کی ڈپرینٹ کیوں بنتے ہیں that depend upon the nature of the liquid which are enclosed inside the volume measuring instrument اب یہاں پر چھوٹا سا لکنیشن ایک منسکس کی لکھ دیتے ہیں the concave are convex surface of liquid inside inside measuring cylinder اور میں دولی قرآم باقی کیوں ہوتا ہوں inside measuring cylinder اور دیکھ کر اس کا minus یہ جو پانی کی measuring cylinder یا بیکر یا پائپوٹ یا بیوریت کے اندر پانی کی جو کنکیاں اور دنرک ستے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں minuscus کہتے ہیں گرز سے مرکری میں دکھر مرکری کے الاوا آل 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 لیکڑڈ ہیو کنکیو منسکس یعنی لیکڑڈ آپ جتنے بھی لیکڑڈ کل کر دیں گے ان ساتھ کی منسکس یا یہ جو سرپیس ہوگی وہ کنکیو نمہ ہوگی ایکسپٹ مرکری مرکری کی جو منسکس ہوگی یا مرکری کی جو یہاں پر سرپیس ہوگی کسی میسکسی سررندر کے اندر وں کیسے ہوگی کنکیو میسکس ہوگی تو آپ ک run کے سکتے ہیں مینسکس of the مرکری is کنکس وارل آل 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 انسٹرومیٹ وولیم میجرنگ انسٹرومیٹ تو یہ ہمارا جو منسکس تھا ہم نے ڈسکس کر دیا اب ہم نے اس کی وہ کیسے لینی ہے ریڈنگ جو ہمارا میں ٹاپٹ ہے اب ریڈنگ میں مسئلہ اسی منسکس کی وجہ سے آ رہا تھا اسی لیے ہم نے پہلے اس منسکس کو ڈسکس کر دیا تھا اب منسکس کی وجہ سے کیسے مسئلہ آ رہا ہے ذرا دے کہ اس کو میں الگ پیگر کیوں کر دے یہاں پر براغ کر دیتا ہوں اب یہ پانی کی لیول ایسے نظر آ رہی سنگل میں آپ دے گئے ہیں لیٹ سپوز آئیٹیز پائیر میں یہ پانی ہے اب آپ ریڈنگ یہاں لیں گے یہاں لیں گے یہاں لیں گے تھوڑا سی ریچے یہاں لیں گے اس وجہ سے اس کو ڈسکس کر دیا تھا پہلے بک میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے اب یہاں پر ایکوریٹ لیننگ کے لیے آپ کی آئی لیول شوڈ بی ایسیم لیول مثلا لیٹ سپوز یہاں پر یہ منسکس کی کیا ہے میڈ پوائنٹ ہیں میری آنک کی جو لیول ہے that should be at the same level as mid of the middle point of the منسکس یہ میری آنک اس سید میں ہونی چاہیے یہ کیا ہے میری آئی ہے that is آئی لیول اب اگر آپ نے اس منسکس کی ایکوریٹ ریڈنگ لینے ہیں so the level of your eye should be same as the level of mid of the منسکس یعنی منسکس کی یہ میڈ پوائنٹ اس منسکس کی آپ کی آنک کی لیول جو ہے وہ منسکس کی بلکل اس میڈ پوائنٹ کے اوپر ہونی چاہیے ایکوریٹ ریڈنگ لینے کے لیے یہ آئی ہے ٹیک ہے your eye level should be same as mid of the منسکس of the liquid پھر آپ کی جو ریڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگی ایکوریٹ ہوگی اگر آپ کی eye level جو ہے let's suppose یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی جو یہ ریڈنگ ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی that is not correct اگر آپ یہاں سے نیچے سے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی یہ eye level جو ہے وہ منسکس کی میڈ میں نہیں ہے تو آپ کی جو ریڈنگ ہوگی وہ صحیح نہیں ہوں گی let's suppose یہ میرے پاس جو ورٹیکل میجرنگ ورٹیکل مارکس ہیں میجرنگ سلینڈر کے اوپر اب اگر ان ریڈنگز کو دیکھیں یہ نمبر let's suppose ان نمبرز کو اگر میرے جہاں پر میڈل ہے منسکس کی تو میری آن کی یہ level بالکل منسکس کے میڈ کے اوپر ہونا چاہیے اب اگر منسکس اوپر ہے اور میں اس کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں تو میری ریڈنگ غلط ہوگی اگر منسکس نیچے ہے میں اس کو اوپر تب سے دیکھ رہا ہوں تب بھی یہ ریڈنگ غلط ہے یہاں پر to note یا calculate the accurate measurement of the volume in case of meniscus your eye level should be same as the mid of the meniscus of the liquid inside measuring اللہ علیہ اللہ علیہ